گزشتہ روز پاک فوج نے بھارتی فضائیہ کے دو تیارے مار گرائے جس کے نتیجے میں بھارت کا جانی نقصان تو ہوا ہی ساتھ ہی ایک بھارتی پائلٹ ابی نندن پاک فوج کی حراست میں آ گیا ابی نندن کی گرفتاری سے لے کر ابی نندن کی ویڈیو جاری ہونے تک سوشل میڈیا پر جنیوہ کنونشن کی ایک گونش سنائی دی اور بھارتی عوام کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ جنیوہ کنونشن کے تیارت بھارتی فضائیہ کے پائلٹ کو باحفادت بھارت پہنچایا جائے لیکن آخر یہ جنیوہ کنونشن ہے کیا اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید شروع کریں ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے مہدوبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کا آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر میسر آسکے دراصل جنگی قیدیوں کے حوالے سے پینل اقوامی قوانین میں سب سے مہتبر دستاویز جنیوہ میں تہہ پانے والا ایک مہدہ ہے جسے عورفہ آ میں جنیوہ کنونشن کہا جاتا ہے اس دستاویز پر پہلی مرتبہ 1929 میں اتفاق کیا گیا تھا تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد 1949 میں پہلے مائدے میں خاصی تبدیلیاں کی گئی اور اس میں جنگی قیدیوں سے سلوک کے حوالے سے کئی شکوں کا اضافہ کیا گیا تھا جس کے بعد اس مہدہ کو تیسرا جنیوہ مہدہ یا تھرڈ جنیوہ کنونشن کہا جاتا ہے اب تک دنیا کے 149 فریق اس مہدے پر دستخط کر چکے ہیں جن میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہیں اسی طرح بھارت اور پاکستان کے ماہ بین جنگی قیدیوں کی حراست اور برسو بعد رہائی کا سب سے بڑا واقعہ 1971 کی پاکستان بھارت جنگ کے دوران پیش آیا تھا جب مشرقی پاکستان موجودہ منگلہ دیش میں 90 ہزار سے زائد پاکستانی فوجی جنگی قیدی بن گئے تھے ان قیدیوں کے رہائی اور مہرلہ وار پاکستان واپسی شملہ مہدے کے تحت عمل میں آئی تھی جس پر اس وقت کے وزیر اعظم دولفکار علی بھٹو اور وزیر اعظم اندرہ گاندی نے دستخط کیے تھے اس کے بعد دونوں ممارک کے مابین 1999 کی کارگل کی لڑائی دوسرا موقع تھا جب ایک ملک کے کسی فوجی کو دوسرے ملک نے حراست میں لیا ہو جنیوہ کنونشن ہر رکن ملک کو پابند کرتا ہے کہ وہ کسی جنگی قیدی سے تفتیش کے دوران ہر قسم کے جسمانی یا ذہنی تشدد یا کسی بھی قسم کے دواہوں سے پرحیز کرے گا اور جس قدر جلد ممکن ہوگا قیدی کو جنگ کے مقام سے دو لے جائے گا کنونشن کی شک نمبر انچاس تف ستاون کا تعلق ایسے قیدیوں سے ہے جنہیں جلد اپنے ملک کے حوالے نہیں کیا جاتا ایسے قیدیوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے ضروری ہے کہ ان سے کوئی ایسا کام یا مشاکت بھی نہیں لی جا سکتی جو ان کے فوجی عودے کے شہین شان نہ ہو یعنی نہ صرف ان کے عودے عمر اور جنس کا لحاظ کرنا ضروری ہے بلکہ ان سے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرویا جا سکتا ہے جو مزر سید یا خضرناک ہو سکتا ہے جنیوہ کنونشن کے تحت جنگی قیدیوں کو وسیع تحافظ حاصل ہوتا ہے کنونشن میں ان قیدیوں کو حاصل حقوق کی وضاحت موجود ہے جس میں برطاؤ اور بلاخر رہائی کا عمل شامل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی جنیوہ کنونشن کے تحت واپسی ممکن ہے اس حوالے سے دو مختلف رائے ہیں کچھ ماہرین کا حیال ہے کہ بھارتی پائلٹ پر جنیوہ کنونشن لاغو ہوتا ہے لہذا اسے کنونشن کے تحت تمام درسہولیات فرام کی جانی چاہیے جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق چونکہ ابھی جنگ کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا لہذا بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے معاملے میں جنیوہ کنونشن لاغو نہیں ہوتا اس حوالے سے مایکرو بلاغنگ لیپس سائٹ پوٹر پر ایک صارف نے لکھا کہ اگر بھارتی یہ گھومت چاہتی ہے کہ ابھی نندن کے ساتھ جنیوہ کنونشن کے تحت سلوک کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور اگر اب بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کر ہی دیا ہے تو پھر بھارت کو جنگ شروع کرنے کی وجہ سے متعلق ثبوت فرام کرنا ہوگا بس حورت دگر اسے دہشتگردی تصور کیا جائے گا کچھ دوائی ماہرین کا خیال ہے کہ بھارتی پائلٹ کا واپس نہیں بیجنا چاہیے بھارتی پائلٹ کو واپس نہیں بیجنا چاہیے جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ پاکستان کو حالات کی بیتری کے لیے مصبت قدم اٹھانا پڑے گا جس کے تحت بھارتی پائلٹ کو واپس بیجوانا ہوگا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور انٹرسٹرین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دین نورج مہینہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ